عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لاہور کی ایک خوبصورت صبح اللہ پاک بابرکت نام سے آج کا دن کا آغاز ہو چکا ہے ہمارا یہ کاروان جس میں میرے ساتھ قانون کے طالب علم غزیفہ عمر احمد اور میں بھی مجود ہوں یعنی اشرف آسمی بھی قانون کا طالب علم ہی ہے انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے ناظرین اکرام آج ہم جو بار ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جن بیٹی بہنوں کو وراستی پروپٹی میں حصہ نہیں ملتا اور وہ گھر بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اب تو اببہ کو فوت ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا بھائیوں نے پروپٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے بھائیوں نے ساری پروپٹی اپنے نام لگوا لی ہے یا اس میں رہ رہے ہیں یا کچھ بیچ دی ہے تو اب تو ہمیں پروپٹی جو ہے وہ ملے گی نہیں تو وہ پھر اسی پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہے کہ فیصلہ دیر سے ہوگا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وقلہ کی بھاری فیصے کیسے بھریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں وکیلوں پر بھی اتبار نہیں رہا جی وکیل دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ساری باتیں ان کو ڈراتی ہیں پریشان کرتی ہیں کہ وہ عدالت کا سہارا لیں یا نہ لیں ناظرین میری وہ بیٹیاں بہنیں جو یہ جو سوال میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم برداشت کر رہی ہیں وہ پراپٹی اگر ان کا جائز حق جو تھا ان کو ملتا جو قرآن نے اور اللہ پاک نے ان کو دیا ہے تو ان کے مالی علاہات بہتر ہو سکتے ہیں یا پہلے اچھے ہیں اور اچھے ہو سکتے ہیں وہ ان کی ولاد کا حق ہے جو دوسروں کی ولاد اسے کھا رہی ہے تو انہیں دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ کو ارز کروں کہ جتنے برے حالات پہلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے اسے برے تو نہیں ہیں قرآن کی روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارا ان کا فرمان ہے اس کے تحت مسلمان اس دنیا میں ہیں اور بھلا چنگا نظام چل رہا ہے ہمارے عمال کے ہم بہامل مسلمان نہیں بن سکے اس میں قرآن کا سنت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا تو ان حالات میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کا نام لیں سیول کورٹ میں دعویٰ دائر کرے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے کوشش کریں ڈاکومنٹ نکلوا لیں جس علاقے میں پروپرٹی ہے اس علاقے کے پٹواری کے پاس جا کر آپ اپنے باپ داتے جس کی بھی پروپرٹی میں سے ان کو حصہ نہیں ملا دادا کی ابنے سے نہیں ملا نانا کی سے نہیں ملا نانی میں سے نہیں ملا دادی میں سے نہیں ملا مام کے میں سے حصہ نہیں ملا جس میں سے بھی نہیں ملا کوشش کریں ہوں پٹواری سے جا کر اس کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ نکلوائیں اگر نہیں بھی نکلتا تو آپ تھوڑا بہت ذکر کریں کہ یہ یہ پروپرٹی تھی جہاں سے ان کو حصہ ملنا تھا جو نہیں مل سکا وہ کیس ظاہر کر دیں گبرائیں نا جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس حال ہوگر گھر بیٹھ جائیں گے تو معاملات زندگی نہیں چل سکیں گے اللہ پاک کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کرو زمانہ مجھ سے ہے اور اللہ پاک نے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے نماز اثر کے وقت بھی قسم کھائی ہے اس لئے جس حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ کریں کوشش کرنے سے تو رب مل جاتا ہے آپ کو اچھے وکیل بھی مل جائیں گے جو آپ کے دکھ دت کو سمجھتے ہوں گے آپ آکستان میں جس حصے میں بھی ہیں اپنے حق کے لیے کوشش کریں سیول گیس کریں اس میں ٹائم بشک لگ جائے ہو سکتا ہے کہ کل کوہلاد اچھے ہو جائیں ملک کا عدالتی نظام بہتر ہو جائیں تو جلدی بھی ہو سکتا ہے آپ بلکل لگ برائیں اللہ پر مکمل یقین رکھیں اللہ پاک مایوسی کو پسند نہیں کرتا مایوسی کفر ہے اللہ پر یقین رکھیں ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ باپ نے حصہ نہیں دیا بھائی نے نہیں دیا تو اگر آپ کیس کر کے اپنا حصہ لیتے ہیں تو بسکلی آپ نے ان کا فائدہ کیا ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے جس نے کسی کا حصہ مارا ہوا ہے پراپرٹی کا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کی بکشش نہیں ہوتی تو یہ بسکلی باپ کے لیے بھائی کے لیے جنہوں نے حصہ مار لیا ہے اس سے لے کر آپ اس کی قبر کو ٹھڑی کا نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ